ہاں جی اسلام علیکم جی کیا حال ہے جی سارے امید کرنے ہیں ٹھیک ٹاک ہو سو جی جتنے بھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہو میں ہوں جی وقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اچھا جی چینل سسکرائب کرو ویڈیو لائک کرو ویڈیو شیئر کرو ویڈیو سکیپ نہ کریا کرو ویڈیو فول دیکھیا کرو سنگی بہت اچھی انفرمیشن جڑی ہے وہ ملنی ہے ویزا نے بارے بیچ اس نے بھی آج نیوز ہے کہ کیا جو ورک پرمٹ ہے وہ بند ہونے جا رہے ہیں کے روم کا جو ہے ویزا وہ بند ہونے جا رہے ہیں اور سٹوڈینٹ کا ویزا جو ہے وہ بند ہونے جا رہے ہیں یاد نہیں آج کی جو ڈسکشن ہے وہ ہم بات کرنے ہیں ویزے کے حوالے سے تو یہ جو نیوز ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سٹوڈی ویزا جو ہے یہ بند کر دیا جائے گا یا سٹوڈی دوسرا جو ہے ورک پرمٹ کے روم کا یہ فیلال کوئی بھی چینجنگس جو ہے وہ نہیں آئی اور نہ ہی یہ ابھی بند ہوا ہے اور ہاں یہ جو ہے ابھی بہت ساری اپلیکیشن جو ہے وہ آئی ہیں یوکے میں جو ہے ابھی بہت ساری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو چکی ہے سٹوڈینٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں ایر ہوم ویزا کے اوپر بہت سارے لوگ آئے ہیں دیپینڈر جو ہے فیملی کے ساتھ اور ورک پرمٹ کے جو ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں ابھی جو ہے بہت سیادہ جو ہے دنیا اکٹھی ہو چکی ہے یوکے میں اور یہ ہے کہ جو سٹوڈینٹ ویزے ہیں اور ورک پرمٹ ہے جو جو بھی ہے کے اروم کا یا کوئی بھی اور کسی جاگ کو لے کے ورک پرمٹ ہے ان پہ سختی ہو جائے گی کافی سٹرکٹ رولز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں بند نہیں ہوئے اور یہ بند نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ کافی سختی ہو جائے گی ان ویزوں کے اوپر ابھی جو ہے یہ چل رہا تھا کہ جو دیپینڈر ویزا ہے اس میں اسپاؤز ویزا جو ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ چار بچے اور آپ کا پارٹنر یہ آتے تھے اور ابھی یہ ہونے جا رہا ہے بہت سی اپلیکیشنیں جو آئی ہوئی ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جو چار بچے ہیں ان کی جگہ دو بچے جو ہے وہ ساتھ آ سکیں گے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے مگواتے تھے جو ویزا دیتے تھے تو یہاں پہ جو ورکر ہیں وہ کام کرتے تھے تو ان کو کمپنی جو ہے وہ سیلری جو ہے وہ بہت کام دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ آکے تو بوجھ بنتے تھے یہاں کی گورنمنٹ کے اوپر اور بہت سارے جو فنڈ ہیں وہ اپلائی کرتے تھے اور ابھی جو یہ تجویز چل رہی ہے کہ جتنے بھی جو ہے ویزا کے اوپر آ رہے ہیں باہر کسی کنٹری سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے یا کسی بھی ایشین کنٹری سے تو جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں اس کے پہلے جو ہے یہ بات کہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے کام کرتے ہیں جتنی سیلری ان کو دی جاتی ہے اتنی سیلری ان کو بھی دی جائے گی جو پاکستان سے یا کسی ایشین کنٹری سے یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں ان کی بھی اتنی سیلری ہونی چاہیے تاکہ وہ پبلک فنڈ جو ہے وہ اپلائی نہ کریں وہ کام کر کے جو ہے اپنا خرچہ جو ہے اس وہ کریں اس پہ گزارا جو ہے وہ کریں پبلک فنڈ کرنے کے بغیر کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے صرف یوکے میں نہیں ہیں پورے ورلڈ میں ہیں پوری دنیا میں ہیں تو یہاں پہ جو ہے ان کو 30,000 پونڈ دی جاتی ہے سلانہ اور جو آئے ہوئے ہیں ان کو 24,000 یا 22,000 سلانہ سیلری مل رہی تھی 22,000 اور 24,000 پونڈ یا 26,000 سیلری دی جاتی تھی جو بھی بہر سے آئے ہوئے ہیں لوگ اس سے ان کا گزارہ نہیں ہوتا یہ تھی جو سب سے بڑی وجہ اور دوسرا جو ہے یہ پوری تحقیق کریں گے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دو بچے آئیں گے ان کے بارے میں پوری تحقیق ہوگی کہ یہ واقعی ان کے بچے ہیں یا نہیں لیکن یہ جو ہیں رولز یہ نئے سال میں ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ اگلے سال میں جنوری میں چینج ہونے جا رہے ہیں بہت ساری نیوز آئیں گی یوکے کو لے کر جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو تو انہوں نے بلکل منع کر دیا ہے کہ وہ اپنے جو سپاؤس ہیں ان کو نہیں لاؤ سکتے جنوری سے جو رولز چینج ہونے جا رہے ہیں ان میں سٹوڈنٹ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ اپنا جو پارٹنر ہے وہ اپنے ساتھ نہیں لاؤ سکتے آپ کو اکیلے آنا پڑے گا اگر آپ نے یوکے میں آنا ہے تو سٹوڈنٹ کے لیے یہ ان کو اکیلے ہی آنا پڑے گا پارٹنر نہیں آ سکے گا ساتھ کیونکہ کافی سٹوڈنٹ تھے جو اس طرح آئے ہیں فیملی کے ساتھ فیملی کو لے کر تو وہ جو ہے یہاں پہ آکے اندراج کروا دیتے تھے بچوں کا فیملی کا مطلق تو ان کو کافی پبلک فانڈ جو ہوتا ہے وہ ملتا تھا تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بند کر دینا ہے کیونکہ اس لیے اس وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر کافی بوجھ بنتا تھا وہ جو ہے ابھی نہیں لا سکیں گے لیکن سٹوڈنٹ میں یہ بھی ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ فیملی ساتھ لا سکتا ہے ڈیپینڈڈ ویزا جس کو کہتے ہیں سپاؤز ویزا لیکن اس میں بھی یہ رولز ہونے جا رہے ہیں کہ اگر اس کے چار بچے ہیں تو وہ دو ہی ساتھ لے کے آ سکتا ہے وہ چار نہیں لے کے آ سکتا وہ بھی جو دو لائے گا اس کی بھی پوری تحقیق ہوگی کہ یہ واقعی میں اس کے اپنے دو بچے ہیں باقی یہ ہے کہ بہت ساری افروہیں جو ہیں وہ ابھی اٹھ رہی ہیں کہ جی ویزے بند ہو گئے ہیں سٹوڈنٹ کے ڈیپینڈڈ کے اور ورک پر مر جو ہیں ایسی فیلال کوئی بھی نیوز نہیں آئی جو چینجنگز ہونے جا رہی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے آپ ویڈیو پوری دیکھو سنو کہ آپ جو ہے سمجھ آئے آپ کو کیونکہ سٹڈی ویزا جو ہے یہ بند نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا اور جو سکلر ویزے یہ بھی نہیں بند ہوں گے یہ نہیں بند ہو سکتے ہاں فیلال یہ جو ہے نیوز یہ بہت زیادہ چل رہی ہیں کہ جو نئے رول آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ رول آ سکتے ہیں آ چکے ہیں لیکن جنوری میں یہ رولز چینج ہو جائیں گے یہ رولز سٹارٹ ہو جائیں گے جو بھی نیاں بندہ پاکستان سے یا ایشن کنٹری سے آ رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ رولز جو ہیں وہ لگ ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ویزے بند نہیں ہوں گے یہ صرف افوائیں چل رہی ہیں صرف جو ہیں رولز وہ سٹریٹ ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ویزے بند نہیں ہوئے آپ جو بھی بائی آر ہے وہ اپنا ویزہ اپلائی کرو جیسا بھی ہے جس طرح بھی ہے سسٹم آپ کا آپ کو ویزہ ملے گا ویزہ بند نہیں ہوگا اور یہ جو نرسنگ ویزہ ہے کے روم کا ویزہ اس میں بہت سارے ویزے جو ہیں وہ یہاں سے نکلے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کافی مطلب فیک بھی ویزے نکلے ہیں تو یہ اب بند ہوں گے جو فیک نکلے ہیں لیکن ویزہ مکمل نہیں بند ہوگا کے روم کا بھی اور جو نئے روز ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں جنوری کے بعد اور یہ بھی نیوز ہے کہ جو کے روم کے ویزے کے اوپر بندہ آتا ہے کسی بھی کنٹری سے باہر سے تو یہاں پہ ایک آفس بھی کھول دیا جائے گا مطلب کہ کھول دیا گیا ہے جو بندہ فیک ویزے پہ اگر آ گیا ہے کے روم کا تو وہ سب سے پہلے اس آفس میں اس کو اطلاع دینی پڑے گی کیونکہ جو فیک ویزے والے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی تو وہ سٹیمپ جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے ویزہ سٹیکر ہوئے رہا سب کچھ وہ ہو جاتا ہے لیکن وہ یہاں پہ آکے کام نہیں ان کو ملتا کے روم کا جو ویزہ ہے اس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے تو یہ جو ویزے ہیں نا ان پہ کافی اب سختی ہونے جا رہی ہے تو اس وجہ سے کہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ یوکے کے اندر کٹھے ہو گئے ہیں اور ایک یہ بھی نیوز آئی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ڈیپینڈڈ فیملی کے ساتھ ان کو جو ہے سالم ملتا ہے یہاں پہ سالم کارڈ ہے جو بھی ہے وہ ملتا ہے تو وہ جو ہے ان کو گورمنٹ کی طرف سے فن ملتا ہے تو اب جو ہے وہ ویزے جو ہیں وہ چینجنگز جو کر رہے ہیں تو وہ اس لیے ویزے جو کم دیں گے کیونکہ جو یہاں پہ آلیڈی آ چکے ہیں ان کو جاب جو ہے وہ ملے گی مطلب کہ جن کے پاس سالم ہوگا ان کو جاب وغیرہ جو ہے وہ دی جائیں گی جو انہیں آلیڈی یہاں پہ آ چکے ہیں اور جو بھی آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سٹرکٹ ہوگا تو نیو مائنڈ ہو آپ جو ہے اسی لیے انشاءاللہ آ سکتے ہو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ جو آلیڈی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کو بھی یہاں پہ جاب ملے گی جو سالم کارڈ کے اوپر ہیں اور لاس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو انڈرسٹینڈ کر رہے ہو آپ کو سمجھائی ہے ان باتوں کی تو آپ جو ہے جو بھائی آ رہے ہیں وہ بھی ویسا اپلائی کرو آپ کو ویسا ملے گا بن نہیں ہوا اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ ویڈیو سکپ نہیں کیا کرو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سکپ کرنے کی وجہ ہے تو اسکپ اگر کرو گے تو آپ کو نہیں سمجھائے گی کہ کیا رولز ہیں کیا چینجنگز آئی ہیں گوڈ انفرمیشن ہے بیڈ انفرمیشن ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں تو جو بھی نیا بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ چینل سسکرائب کرے گا ویڈیو لائک کرے گا شیئر کرے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ